لوگ آکے یہی کہتے ہیں کہ مجھے تو عام نزلہ ذکام ہی ہے مجھے تو کرونا ہوئی سکتا ہے مجھے ہر سال یہ ہو جاتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہ تین چار ایزمپلز ہیں جنہوں نے آکے مجھے اس طرح بات کی اور پھر جب میں نے فورس کیا اور ٹیسٹ کروایا تو وہ آگئے ان کے آپ خود سے مت ڈیسائیڈ کیجئے کہ مجھے پرابلم ہے تو وہ کون سا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہاروائی کے پلس اس وقت ملک پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر کے حدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں بہت سارے پیشنٹس ان کی طلاب میں اضافہ ہو گیا یہ بھی طلاب سامنے آ رہی ہیں کہ شاید تعلیمی داروں کو بھی کچھ ماہ کے لیے بند کر دیا جائے ان حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں ہمیں کیسے اس کو فیس کرنا چاہیے یہ جو کرونا کی دوسری لہر سیکنڈ ویو ہمارے سامنے آئی ہے اس حوالے سے ہم آج موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہین اکتر ملک صاحب جو اسوسیئٹ پرفیسر ہیں شیخ زائد میڈیکل ہاسپیٹل رہیمیار خان میں اور صاحب کا جو کرونا کی لہر آئی تھی اس میں ڈاکٹر صاحب نے کرونا وارڈ میں از ایک فوکل پرسن کام کیا بہت سارے مریض ان کے سامنے کرونا کیسیز آئے انہوں نے فیس کیے بہت سارے کریٹیکل پیشنٹس بھی ان کے سامنے آئے اور ان کا لکے وزل و کرم سے انہوں نے علاج کیا تو اس صورتحال میں وہ کیا کہتے ہیں کیا احتیاطی دادہ بھی ہمیں افتیار کرنی چاہیے تو آئیے ہم دار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے رائے کا ادار تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ ہم پچھلے چھ ماہ سے اس کرائیسز کو فیس کر رہے ہیں اور اللہ کی کرم سے پہلے ایسے ہوا کہ بہت سارے ملکوں سے بہت جلدی ہم نے اس پہ اوبرکم کر لیا اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ کیسز کم ہو گئے اس کے بعد پچھلے کچھ عرصے سے میرے اپنے ذاتی چال میں عوام نے احتیاط کرنا اگل کو چھوڑ دی اور گورنمنٹ کی طرف سے ملٹپل بار بار کی آدھیانیوں کے باوجود ہم نے کسی حوالے سے زیادہ کیر نہیں کی میں نے حصل قوم ہم نے تھوڑا سا زیادہ کیر لیسنس شو کی میں ملٹپل ٹائمز شادیوں پہ اور جہاں بھی گیا وہاں جو بھی ایس او پیس تھے ان کو نہیں فالو کیا جا رہا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ خطشات تاہر کیا جا رہے تھے کہ کیسز بڑھ جائیں گے اور ریسنٹل یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نمبر اف کیسز دوبارہ بڑھ گئے ہیں ہسپٹل میں اس وقت اٹر کیونٹ کوئنٹی فائیو کے قریب پیشنٹ سیڈمیٹ ہیں شیگزیت ہسپٹل میں جن میں سے تین یا چار آئیسیو والے ہیں اور باقی آئیسولیشن مورڈ والے ہیں جو کہ ایک الارمنگ سیچیشن ہے اور بیسک باتوں کو ہم بار بار ریپیٹس لے کرتے ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے ہم دوبارہ اس کو کنٹرول کریں وہ چند باتیں جو ہم پہلے بھی بار بار کر چکے ہیں کہ ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے سوشل ڈسٹنسنگ بڑی ضروری ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو مشکل کام نہیں ہے اس میں اب جیسے میں اور کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ کے اگر ہم بیٹھے ہیں تو یہی کافی ہے بس صرف اب میں ایک چھوٹی سے مثال دوں گا کہ مطلب اگر ہم شادی ہالز پہ جاتے ہیں تو انہوں نے بھی پروپر ڈسٹنسنگ رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک سیٹ خالی رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب عوام جاتی ہے تو پھر وہ اس کا کیر نہیں کرتی وہ ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ایک ہی ٹیبل پہ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں صرف اتنی سے کیر سے بھی ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرسکتے ہیں پھر اس کے بعد سینٹائزر کا استعمال شروع میں ہم بہت کیر کرتے تھے لیکن ہم پھر ہم کیرلیس ہو گئے ہیں سینٹائزر کا استعمال بڑے امپورٹنٹ ہے فریقونٹ ہینڈ واشنگ یعنی بار بار ہاتھ جو ہے نا ان کو سابن سے دھوئیں جو بھی کام کریں آپ جہاں کہیں باہر سے واپس آئیں ٹچ کریں چیزوں کو تو پھر ملٹی پر ڈائم ہاتھ کو دھوئیں پھر اگر ہاؤسپٹل میں اگر آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو آپ گھر آئیں گے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے کپڑے چینج کر لیں اور ہاتھ پر گھرہ دھولیں چھوٹے موٹے مسائل کے لیے آپ پیشک ہاؤسپٹل فی الحال کچھ اسے کے لیے نہ آئیں الیکٹیو سیزریز اگر آپ نے کروانی ہیں تو ان کو پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ عرصہ ویڈ کرنے جب تک گورنمنٹ نہ کہیں انڈیو گیترنگز بلا وجہ ملنا جلنا بیٹھنا اس میں اگر اس کو آوائیڈ کریں آج کب تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ پیک دوبارہ آ رہی ہے اور اس کو ہم اسی طرح پرکوشنز صحیح کنٹرول کریں گے جو حالات لگ رہے ہیں اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ کورونا سے جلدی شٹکارہ مشکل ہے ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا پرکوشنز کو فالو کرنا ہوگا جب تک کہ گورنمنٹ ہمیں اس بارے میں ایڈوائز نہ دے کہ جی اب چیزیں نورمل ہوگی ہیں تو وہ کب تک ہوتی ہیں وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اس میں جائے بغیر جو بھی گورنمنٹ آپ کو ایڈوائز دے رہی ہے اس کو فالو کریں جو بھی ڈاکٹرز ایکسپرٹس بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان پرکوشنز کو ان احتیاطی تعبیر کو فالو کریں ان کو کینڈلی ضرور فالو کریں اچھا ڈاڈ صاحب اس وقت موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس موسم کے حوالے سے کچھ فیبی طور پر ہوتا ہے خانسی، نزلہ، بھگام کچھ ایسے بھی سمٹمز کرونا کی میتری جلتی ہیں تو عام طرف پر اس کا کیسے ڈیفنیشن ہو سکتی ہے کہ یہ پیشنٹ کرونا کا پیشنٹ ہے کہ اس کے اندر سمٹمز نہیں ہیں اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے اور وہ گھبراتا ہے ہسپیٹل آنے سے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ کا مسئلہ ہے تو وہاں پر کیسے مجھے جیل کیا جائے گا اس وقت سے ایک تو یہ اثر کی یہ کوئی اثر کیا کرونا بھی جو ہے نا یہ قسم کا ایک فلو وائرس سی ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا عام لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے ابھی آج کل جو ہمیں پروبلمز آ رہی ہیں وہی آ رہی ہیں کہ لوگ آ کے یہی کہتے ہیں کہ مجھے تو عام نزلہ تو کام ہی ہے مجھے تو کرونا ہوئن سکتا ہے مجھے ہر سال یہ ہو جاتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہ تین چار ایزمپلز ہیں جنہوں نے آ کے مجھے اس طرح بات کی اور پھر جب میں نے فورس کیا اور ٹیسٹ کروائے تو وہ تو اس لیے آپ خود سے مت دیسائیڈ کیجئے کہ مجھے پروبلم ہے تو وہ کون سا ہے چھوٹا موٹا نزلہ تو کام ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گھر پہ ہی پینڈال بغیرہ لے سکتے ہیں اور کوئی فلو کی میڈیسن گھر پہ لے سکتے ہیں اگر چیزیں بہتر نہیں ہو رہی اور اپنے آپ کو گھر پہ آئیسولیٹ کر لیں گھر پہ اپنے آپ کو الگ کر لیں اگر آپ کو اس طرح کا پرولم ہو رہا ہے پینڈال لے لیں اور جو فلو بغیرہ کی میڈیسن ہے وہ شاندہ بغیرہ یوز کرنا ہے وہ یوز کر لیں میڈیسن لینی ہے کسی اپنے قریبی ڈاکٹر سے میشورہ فون پہ کر کے اگر چیزیں بہتر نہیں ہو رہی تو آپ کو پھر ڈاکٹر کو لازمی دکھانا چاہیے اور پھر جو وہ ایڈوائز دیں اس کو فلو کریں کچھ سے مت سوچیں کہ مجھے یہ پرابلم ہر سال ہوتا ہے اس لیے جہانا میں اگر ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ ایڈوائز کر رہا ہے تو کینڈلی اس کو ضرور کروائیں اور ایس سچ کوئی ایک ایسا وہ ڈیگنوستک ایشو نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جو علامت کو ایسی نہیں ہے جو ہاں ایک ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام اور خانسی کے ساتھ سانس خراب ہو رہا ہے تو یہ ایک ذرا alarming sign ہے اس میں اگر چھوٹے مٹے کام کرنے سے واشرم جانے سے اگر سانس خراب ہوتا ہے تو ضرور بہتر ہے کہ آپ مشوہ کرنے سے ڈاکٹر سے ایسا شیخ زیاد اسپار رہنیہ خان نے آتا ہے سینئر ڈاکٹر اسوسیٹ پروفیسر کام کر رہے کرونا کے حوالے سے آپ کا تجربہ بھی ہے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہاسپیٹل آتا ہے شیخ زیاد اسپار رہنیہ خان اس کو کیا سوگل یاد راکھر میں یہ اثر ہے تاکہ وہ اپنا علاج ہے انٹینیو جاری ہے اچھا اس میں ایک ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے میکسیمم فیجلٹیز دی جاری ہیں کچھ جو ہیں کومن سی باتیں جو آپ سب کو بھی بتائیں آپ سب نے بھی سنی ہوں گی بلکل بیسلس باتیں ہیں کہ زب جستی کرونا بارڈ میں شفٹ کروا دیا جاتا ہے اور ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے میں تو ان کو کم سے کم الفاظ میں بھی جاہلانہ باتیں کہوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کون ایسا انسان کر سکتا ہے کہ وہ کسی مریض کو جان بوسکے کوئی غلط انیکشن لگا دے اور وہ بھی پوری کی پوری کمیونٹی کو آپ فلیم کر دیں سارے ڈاکٹرز سارے سٹاف نرسز ساری گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے تو یہ ایک جاہلانہ بات سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے ساری میڈیسن ایویلیبل ہے اگر آپ ایک جو کرٹیکل پیشنٹ کرونا کا ہے اس کی اگر آپ میڈیسن کی کوسٹ لگائیں تو وہ تقریباً 10 سے 12 ہزار پر روزانہ کی میڈیسن ملتی ہے جو گورنمنٹ اندر سے دے رہی ہے پھر ایک مہنگا انجیکشن ایکٹیمرا جو کرٹیکل پیشنٹ میں لگتا ہے وہ بھی گورنمنٹ نے فنڈز پروائیڈ کیے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کے لیے بھی پروٹیکشن جتنی ہو سکتی گورنمنٹ وہ کر رہے ہیں ان میں کچھ ڈیفیشنسی ضرور تھیں وہ پھر ہم نے اپنے طور پر فنڈنگ کر کے لوگوں سے لے کے کچھ ہم نے خود کر کے ہم نے کٹس وغیرہ اور ماس وغیرہ وہ ہم نے سارے پورے کیے وہ بھی بھی الحمدللہ ہم اپنے طور پر فنڈنگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پوری تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو ایڈمیشن ایڈوائز ہوتا ہے کوویڈ وارڈ میں یا کوویڈ آئی سیو میں تو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کتن ایسی بات نہیں ہے کہ جو پیشنٹ جس کو کرونا ہو جائے خدا نخصتہ وہ موت سامنے ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ بلکہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیشنٹس ہیں وہ ٹھیک ہو گئی جاتے ہیں دو سے تین پرسنٹ پیشنٹس ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ آئی سیو میں ایڈمیٹ ہو جائیں تو مریض سمجھتا ہے آئی سیو کا مطلب ہے وینٹی لیٹر اور وینٹی لیٹر کا مطلب ہے موت تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وینٹی لیٹر پر جانے سے پیشنٹ پریٹیکل ہو تو تب ہی ڈاز دیں اور اس میں بڑا سزارہ پیشنٹ پریٹیکل ہوگا لیکن آئی سیو جانے کا مطلب کتن یہ نہیں ہے کہ وینٹی لیٹر پر جانے آئی سیو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مریض کی جو اکسیجن کی ریکوائیمنٹ ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ مشینری ہوتی ہے سی پیپ بائی پیپ کے نام سے وہ مشینری ہم مریض کو اس کے تھروہ ہم پچاس لیٹر تک اکسیجن دے سکتے ہیں ساٹھ لیٹر تک اکسیجن دے سکتے ہیں جو اس کی ریکوائیمنٹ پوری ہو جائے گی اور میکسیمم پیشنٹس یعنی آئی سیو میں جانے والے بھی سمجھ لے ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ پیشنٹس ہیں وہ اسی اکسیجن سے اس کو ہائی فلو اکسیجن بولتے ہیں اسی اکسیجن کے تھروہ جو ہے نا عام الفاظ میں بتا رہا ہوں کیونکہ چالیس لیٹر پچاس لیٹر اکسیجن کی ریکوائیمنٹ سے ہی زیادہ تر مریض ٹھیک ہوگے پھر ان کی اکسیجن کی ریکوائیمنٹ کم ہو جاتی ہے اور ان کو واپس کرونا وارڈ میں شیفٹ کر دیتے ہیں اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہوگی دھر جاتے ہیں اس لیے آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ ٹائم زیادہ کر دیتے ہیں کہ پہلے دن آئے انہوں نے ایڈمیشن ایڈوائز کیا اور وہ کہیں بھاگ بھگ گئے اور تین دن بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کڈیشن پہلے سے زیادہ خراب ہوتی ہے ان پیشنٹس کو خود بکسان زیادہ ہوتا ہے جو پہلی ایڈوائز پر ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں ان میں سے میکسیمم پیشنٹس اللہ کا شکرہ ٹھیک ہوگی جاتے ہیں صدر صاحب فرسٹ لہر جو آئی تھی کرونا کی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک پیشنٹ کرونا پازیٹیو ہو جاتا ہے یا تو اس کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے لوگ اس سے دور بھاو جاتے ہیں یا پھر بالکل احتیاطی تعدادی بلایت آگ رکھتے ہوئے اس کے قریب ہر بندہ بالکل کر رہے کہ جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ اس لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آرینز کو کہ اس موجودہ لہر کے حوالے سے بھی ہم کیا احتیاط کر رہے ہیں کس طرح رکھیں تاکہ ہم آسانی سے اس پر جو ہے نکرول کر سکیں کسی فیملی میں اگر کوورڈ پیشنٹ پوزیپلی ہو جاتا ہے تو انہیں صرف سینسیبلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کروں گا نہ تو یہ ہے کہ اس کو بیار و مددگار چھوڑ کے بھاگ جائیں جیسے کہ بہت سارے کسز میں ہوتا ہے نہ یہ ہے کہ بالکل اس کو ڈینائے کریں کہ نہیں جی یہ تو بیماری ہے ہی کوئی نہیں اور میں نے کل پرسوں بھی ایک فیملی میں پیشنٹ ڈائگنوز کیا تو وہ مانے نہیں رہے تھے اور بچے اپنی ماں کو چونے جا رہے تھے اور ماں بھی کہہ رہی تھیں ہماری بھی مالدہ جیسی ہیں کہ ایسی کو بات نہیں ہے آپ میرے بچوں کو میرے سکھ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صرف سینسیبلی بیہیو کرنا ہے جو ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں وہی پرکوشنز جو میں نے پہلے بتائی ہیں وہی پرکوشنز آپ کریں چاہے مریض کو گھر میں رکھیں چاہے مریض کو ایڈمیٹ کروائیں ان پرکوشنز کو فالو کریں تاکہ جس پیشنٹ کو ہونا ہے اس کو تو ہو گیا اب باقی میمبرز جو ہیں وہ اپنی پرکوشنز کر کے یہ دیکھیں کہ کہیں فیملی میں سپیڈ نہ ہو اور خدا نہ خاصتہ کوئی لاؤس نہ ہو تو مینی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ خود ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی اٹینڈنٹ بجارہ پندرہ دن بعد سیریوس ہو کے دوبارہ ایڈمیٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کا بھی خاص خیار رکھیں اور بلکل بیار و مزدگار چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو ہم آپ کو ایڈوائز دیں گے اس کو فالو کریں وہ انشاءاللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بینیفیشل ثابت ہوگی صدار صاحب یہ ہے ہم نے سنائے کہ جو کرونا کے حوالے سے جو بچے ہیں اور بزرگ لوگ ہیں ان پر زیادہ افیکٹیب ہوتا ہے اس میں کہاں تک افیکٹیب ہوتا ہے سر بزرگوں پر تو ہوتا ہے جو ایج ففٹی سے اوپر ہے ہم کو خاص خیال کرنا چاہیے جو سکسٹی پلس ہیں ان کو تو بلکل ہی انڈیو کوئی ملنا جلنا جانا کھانا فیملی ورہ گیدرنگز ورہ میں نہیں جانا چاہیے یہ بلکل کلیر بات ہے بزرگ اپنے گھروں میں محدود رہیں اور کوشش کریں کہ جتنا منیمم انٹریکشن ہو سکتا ہے وہ کریں بچے بچوں پر زیادہ افیکٹ نہیں اس طرح ہوتا کہ بچوں میں سیریس ڈیزیز نہیں ہوتی بچوں میں علامات بھی بہت زیادہ نہیں آتی لیکن بچوں کے لئے ہمیں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کیریر بچے ہوتے ہیں کیریر یعنی کیر بھی نہیں کرتے احتیاط بھی نہیں کریں گے کھیل کود رہے ہیں مل رہے ہیں کسی فیملی میں ایک پیشنٹ کو کرونا ہوا اس فیملی کا بچہ آیا باقی سب لوگوں سے کھیلا کودا مل گیا باقی بچوں میں ٹرانسفر ہو گیا وہ بچے اپنے گھروں میں جب آئیں گے تو اپنے بزرگوں سے ملیں گے ان سے پیار کرنا کھیلنا کودنا تو وہ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بچوں میں تو اب علامات کوئی نہیں خاص لیکن کیا ہوگا کہ جس اگلے کو ٹرانسفر کیا جس کی ایج زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ کریٹیکل ہو جائے کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے ان میں امیونیٹی کم ہے ان میں قوت مدافع کم ہے تو بچے جو ہیں وہ کیریر زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے پوری کہ اسی لئے سکول وغیرہ بھی یہی ایشو ہے کہ سکول وغیرہ بھی بند اس لئے کریں کہ سپریڈ جو ہے نا ہو جاتا اس روٹ سے ہو سکتا ہے تو باقی اس میں گورنمنٹ ڈیسیئن جو بھی کرے گی اس کو ہم سب کو ماننا چاہیے میں ایک چھوٹی سی بات بھی کروں گا آخر میں کہ اگر ڈاکٹر ایڈمیشن ایڈوائز کرے تو پھر ضرور ایڈمیٹ اگر ڈاکٹر ہوم آج سیلیشن ایڈوائز کرے تو وہ بھی ریکمینڈڈ اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں ایک روم الادہ کر لیں وہاں پہ کھانا پینا اس کا الادہ ہو تو یہ گھر پہ بھی مانیج ہو سکتا ہے اگر ڈاکٹر کہے کہ ایڈمیشن ہونا ہے تو پھر کینڈلی ضرور ایڈمیٹ اور شیخزید آسپٹل میں بہت اچھی فیسیلیٹیز ہیں آپ پروپیگنڈا پہ مت جائیے شیخزید آسپٹل میں میکسیمم پیشنٹس ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں اور میری ایک اور گزارش آخری ان پیشنٹس سے جو ریکاور ہو چکے ہیں بہت زیادہ تعداد ہیں ان کی ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کے لوگوں کو بتائیں ہمارا کہنا اور ہے مریض کہے گا تو اس کی زیادہ امپورٹنس ہے پیشنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آ کے بتائیں کہ ہم ہمارا کیسا ایکسپیرنس رہا اور ٹھیک ہونے کے بعد میرے پاس آتے ہیں پیشنٹس وہ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں ہمارے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ آپ نے ہمیں بڑا اچھا سے گائیڈ کیا لیکن میری گزارش ہی ہے کہ وہ خود بھی آ کے سوشل میڈیا پریکٹیو ہوں اور خود بھی پیشنٹس کو گائیڈ کریں ان سے زیادہ حوصلہ بنے گا ہوتا جو نے پیشنٹس آئیڈ دارس صاحب ہم آپ کے بہت سے پردوگار ہے کہ آپ نے میں وقت دیا میکیمتی وقت میں سے بڑی مفید معلومات ہمیں آپ سے انہیں کو ملیں ہمارے آدینس کو بھی اقیناً اس سے فائدہ ہوگا ناظرین جیسا کہ آپ نے باتیں سونی دارس صاحب کی اس وقت جو موجودہ سیکنڈ ویو کرونا کی ہمارے ملک میں دوائی ہے اس حوالے سے کس طرح بچنا ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اپنے دوستوں کا اپنے عزیز شہداروں کا ان کا خیال رکھیں اور اگر کوئی پیشنٹ آپ کو نظر آتا ہے اپنے قریب جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ہے تو اسے گھبرائے نہیں اس کا پراپر علاج کروائیں شہزید اسپرل رہیمیار خان میں ہر ممکن علاج کی سہولیات میسر ہیں تو اس سے بہتر کہ ہم اس کو جو پیشنٹ ہے اس کو اپنے گھر پر رکھیں اور اس کی وجہ سے دیگر لوہ حکین ان تک بھی اس کے اسرات پہنچیں تو اس کو ہسپیٹل میں لائیں اس کا پراپر علاج کریں آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آئی یہ مشکل دال دے اور آسانیہ پیدا کرے اس کے ساتھ ہم زیادہ چاہتے ہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے اللہ حافظ